بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب خدا ونطالعہ کی ذات ہے درود و سلام و محمد و عالی محمد کی ذات پہ ایک یہودی کے گھر بہت تناور درخت تھا اور اس میں ایک کبوتر اور کبوتری کا جوڑا اپنا گھر منع کے رہا کرتے تھے ہر سال جب سیزن آتا تو کبوتری انڈے دیتی اور اس امید پہ وہ خوش ہوتے کہ اس انڈوں سے بچے نکلیں گے اور ہماری نظر پھلے پھولیں گے یہودی جسے چھٹی ہوتی تھی ہفتے کے دن وہ اپنی عبادت کرنے کے بعد جب گھر آتا دیکھتا کہ کبوتری انڈے دیئے ہیں اس سے بڑی خوشی ہوتی وہ جناب بیٹھ کے پراتھے پراتھے بناتا اور درخت پر کرتا جا کے انڈے لے کے مردے سے کھا جاتا ایک دفعہ برداشت ہو گیا دو دفعہ ہو گیا تین دفعہ ہو گیا کبوتر اور کبوتری اس جوڑے کو سخت صدمہ پہنچا کہ اگر اسی طریقے سے یہ یہودی ہمارے ہنڈے نکال کے خاطر رہے گا مون مون کے خاطر رہے گا تو ہماری نسل کیسے بڑھے گی دونوں نے یہ سوچا اور فریاد لے کے بارگہ خداوندی میں خانہ کعبہ میں پہنچ گئے بہت انہوں نے گریہ زاری کی باری طالعہ کہ ہم کہاں جائیں کس در پہ جائیں ہمارا گھر ہے ہم گونسلہ بنا کے رہنے ہمارا قیام ہے اسی گر کا مالک ہماری نسل کو بڑھے دانے دیرہ جب گریہ زاری کرتے کرتے انہوں نے انتہا کر دی تو خدا تعالی ایک فرشتے کے ذریعے ان سے ہم کلام ہوا فرشتے نے آکے یہ خوشخبری دی بشارت دی کہ اے کبوتر اور کبوتری کے جوڑو اللہ تعالی کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اب آپ جا کے اپنے گونسلے میں جوناں دے رہیں اگر اس نے اب کوئی شرارت کی خدا کی ذات کسی بھی حکمت سے اسی اوپر سے گرا دے گی اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی اور وہ اپاہج ہو جائے گا اور اسے اپنی کرنی کی سزا ملے گی کبوتر اور کبوتری کا جوڑا خدا مندالہ کی یہ بات سن کے بڑے اتمنان سے اپنے گھر واپس آ گیا کچھ عرصے کے بعد کبوتری نے پھر اپنی نسل بنانے کے لیے انڈے دیئے اب اس جوڑے کو بڑا ہی اتمنان تھا کہ ہماری نسل پھرے پھولے گی جوڑا بڑا مطمن تھا بڑا خوش تھا آئندہ آنے والے بچوں کے لیے سب نے سوچ رہا تھا اسی یہودی نے جب یہ دیکھا کہ وہاں پھر انڈے آگے ہیں میرے گھر میں تو اس نے دوبارہ چھوٹی کے دن اسی اپنی حکمت کے تحت پراتھا تیار کیا جب وہ درخت پر چڑھنے لگا تو کسی سائل نے سزا دی اس نے آواز دے کے پوچھا کون ہے اس نے کہا جی میں سائل ہوں بھوکا ہوں اب وہ آدھے درخت پر چڑھ چکا تھا اب اس نے سوچا کہ اگر میں اوپر جا گھنڈے لے کے آتا ہوں پکاتا ہوں تو میرا پراتھا سنڈا ہو جائے گا نیچے ادھر آیا اس نے پراتھا سائل کو خیرات میں دے دیا واپس آیا آگے اسی حکمت عملی سے اس نے درخت پر چڑھنا شروع کر دیا سٹیپ پر چڑھتا چڑھتا وہ درخت کے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں بھی ان کا وہ گونسلہ تھا کبوتر اور کبوتری کا جوڑا بڑے اتمنان سے وہاں بیٹھا ہوا تھا اب وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ایک ٹینی کے بعد دوسری ٹینی ٹیسری ٹینی تب بھی بڑے اتمنان سے جڑا بیٹھا ہے کہ خدا تعالیٰ کبادہ خدا تعالیٰ کبادہ سچا ہے اور جب وہ شخص آگے بڑھا تو اس نے ہاتھ اس ٹینی پر چلا گیا انہیں خیال تھا کہ یہ ٹینی ٹوٹ جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا اس نے آگے ہاتھ بڑھا کہ اس انڈوں کو اٹھا لیا اور بڑے اتمنان سے آہستہ آہستہ نیچے اتر آیا نیچے اتر کے اس نے سابق دوبارہ پڑھاٹھا بنایا اور انڈے بھونے اور بڑے مزے تھے وہ کھا گیا اور کبوتر کبوتری کا جوڑا باطنے نحاس تھا دکھی دل کے ساتھ اس کی دیکھتے رہے ہیں جب وہ ایسا عمل کر چکا تو یہی جوڑا دوبارہ بار گیا خدا بندی میں خانہ کعبہ کی میں پہنچا اس نے جا کے گریہ تو کیا گریہ کی انتہا گردی میراج گردی اتنا وہ کبوتر اور کبوتری خدا تعالیٰ صلوئے کہ اے خدا تو خدا ہے تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا تیرا وعدہ تو سچا ہے اگر ہم تیرے وعدے پر اعتبار نہ کریں تو کس کے وعدے پر اعتبار کریں گریہ کرتے کرتے ہیں ایک وقت جب گزر گیا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ایک فرشتے کے ذریعے ان سے ہم کلام ہوا اور کبوتر اور کبوتری کو کہا کہ اللہ کی طرح سے میں پیغام لے کے آیا ہوں کہ میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا اس لیے پورا نہیں کر سکا کہ اس شخص نے اس یہودی نے اوپر چڑھتے ہوئے ایک سائل کو روٹی بنائی تھی اس کی خیرات دے دی اس خیرات کے بدلے بھی میں نے اس کی زندگی بخش دی لیکن میں چاہوں گا کہ میں اپنا وعدہ جو پورا نہیں کر سکا آج کے بعد آپ گھونسرے کو چھوڑ دیں اور میرے گھر میں آ کے رہیں اس دن سے آج کے دن تک آپ دیکھیں گے کہ کبوتر ایک واحد جانور ہے جو اپنا گھر بنا کے لیے رہتا ہے آپ کو قابل میں مسجد نبوی میں میزارات پہ مندروں میں مسجدوں میں چرچ پہ کھنڈرات میں اور ایسے سے مقامات پہ آپ کو کبوتر ملیں گے اس دن کے بعد آج تک کبوتر گھونسرہ بنا کے لیے رہتے ہیں جہاں جہاں خدا رہتا ہے وہاں وہاں کبوتر اپنا گھر بنا کے لیے رہتے ہیں گھر بنانا ہر انسان اور ہر جانور کی جبلت میں شامل ہے چڑیا بھی تنکہ تنکہ کر کے اپنا گھر بناتی ہے آج کل ہمارے ملک میں وزیراعظم عبران خان صاحب جنہوں نے مدینہ جیسی حکومت کا اعلان کر رکھا ہے اور انہوں نے پچاس لاکھ گھر بنا کے دینے کا اعلان کر رکھا ہے کچھ عرصہ پہلے جب عبران خان صاحب نے وزیراعظم کا اقتدار سمالا تھا تو ان کے حلف زائچہ کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک پرڈکشن دی تھی کہ انہیں یہ حکومت روحانی طور سے ملی اور ابھی میں ایک دو پروگرم دیکھ رہا تھا شو سیل میڈیا پہ کچھ پروگرم ایسے آ گیا جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے بلکہ ایک دوست ہیں سوہیل وڑائی صاحب انہوں نے ایک بڑا اچھا روحانی کالم لکھا اس کالم کو بیس پناہ کے ایک پروگرم بنایا گیا کہ عمران خان کو حکومت روحانی طور سے کیسے ملی پاک پتن کی درگاہ سے ملی انہیں اولیاء اللہ سے ملی اولیاء اللہ اس ملک کا نظام چلا رہے ہیں یہ خوش آئند بات ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھنے لگے ہیں کہ جو لوگ پانچ وقت آزان سنتے ہیں اللہ و اکبر اللہ کے گھر سے صدا آ رہی ہے اس گھر میں اس ملک میں جگہ جگہ یہ صدائیں گونج رہی ہیں تو سب سے مقدس گھر اللہ تعالیٰ کا ہے اس کے بعد ہمارے مقدس جگہ جگہ مساجد ہیں جہاں سے آزان کی آواز آتی ہے مجھے یہاں ایک زمانہ جب صدر زیاؤلہ خکمان تھے تو این جب آزان کا وقت ہوتا تھا تو ریڈیو پاکستان سے اور اس وقت کا جو ٹی وی سٹیشن تھا اس سے آزان کی آوازیں آتی تھی اور پروگرام روک دیے جاتے تھے میری گزارش ہے کہ جب یہ مجینے جیسی ریاست ہے تو کیا ایسا کرنا ممکن نہیں ہے کہ بجائے بریکنگ ریڈیوز چلانے کے این پورے پاکستان کی گھڑیوں کا ایکسٹینر ٹائم ہو مقامی وقت کے مطابق اور وہاں سے آزان دی جائے جس طرح رمضان گریم میں بقیدہ آزان کا اتمام ہوتا ہے ابھی میں ایک زائچہ دیکھ رہا تھا تیرے میں صدر موطنم عارف علوی صاحب نے جب حالف لیا تو این کا زائچہ بھی ابھی میں نے شائع کی کہ وزیراعظم عمران احمد خان نیازی علم نجوم کی روشنی میں عمران خان کو اقتدار کہاں سے ملا اور کب تک چلے گا عمران خان کے سے دلچسپی رکھنے والے دوست ان کے اقتدار کا تبیل مکمل حوال اسٹرالوجیکل طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اس میں اسی زائچہ میں اسی رسالے میں میں نے زائچ صدر پاکستان ڈاکٹر علوی صاحب کر دیا ہے یہ زائچہ بھی ایک دلچسپی سے خالی نہیں ہے یہ وطن عزیز کے تیرے وی صدر تیرہ نمبر کا ذکر ہے ماضی میں ایک پروگرم میں کر چکے ہوں گے مسلمانوں کے لیے ایک مبارک اور خوشبختی کا عادت ہے جبکہ دنیا والے تیرہ کو منوس خیال کرتے ہیں تو تیرہ نمبر ہمارا خوشبختی کا نمبر ہے ہمارے صدر محترم نے نو سپٹمبر دوہزار اٹھارہ صبح تیرہ بچ کے اکیس منٹ اسلام آباد میں جب حلف اٹھایا اس حلف کے زائچے میں اس وقت طالع برج اقرب تھا یہ اقرب ثابت برج ہے اس سے منصوب ستارہ مریخ اور مریخ سے منصوب منگل کا دن ہے ہر زائچے کا جو بھاروہ گھر ہوتا ہے یہ روحانیت کا گھر ہے یہ عبادت کا گھر ہے یہ ریاضت کا گھر ہے یہ چلہ گچی کا گھر ہے اس زائچے میں یہ دو ستارے جو میں نے دیکھے زورہ اور مشتری انہوں نے مجھے چکا کے رکھ دیا تو اس کے بارے میں ایک چھوٹا سے میں نے نوٹ اس میں لکھا ہے ایوانِ صدر پر رجال و غیب مردانِ خدا کی نگاہ زائچے کا جو بھاروہ گھر ہے یہ عبادت اور ریاضت سے منصوب ہے اب ایوانِ صدر نہ کوئی بصد ہے اور نہ ہی عبادت کی جگہ ہے اور حلف کے وقت یہاں پہ ستاروں کو آ جانا یہ اس بات کی اگاسی کرتا ہے کہ ایوانِ صدر پر رجال و غیب مردانِ خدا کی نظر ہے اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو بھی اقتدار روحانی طور سے ملا اگر اس وقت اپوزیشنی کٹھی ہو جاتی اور پیبرس پارٹی اور نونلی کے گھرے کٹھی ہو جاتی آخر ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی جگہ اس وقت ہمارے اتداز حسن صاحب یقین ان صدر پاکستان ہوتے بھرحال جو روحانی طور سے ہوا وہ ہوا میں آپ کی خدمت میں حدیع کر رہا ہوں زائچے کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایوانِ صدر میں ستارہ زور اور مشتری کے قرآن تب بھارویں گھر میں ہونا ستارہ مشتری زائچے کے فطرتی گھر کا مالک ہے خیر و برکت کا روحانیت کا یہ گھر روحانیت سے منظوب ہے کلہ کچھی کا گھر ہے اور ستارہ زورہ کو یہاں پہ شرف ہوتا ہے اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ پاکستان میں ایک معمولی سے گھر جگی باسوں کے بھی گھر ہوتے ہیں لوگوں کے عام سے گھر ہوتے ہیں اور ایوانِ صدر جو ہے یہ پاکستان کا ایک سب سے ایک اہم اور عزت والا گھر ہے میں ایک تجویز حدیہ کرتا ہوں روحانی طور سے شاید کچھ دوستوں کو میری بات پسند آجے جنہیں میری بات گھرام گجل لیں ان سے میں معافی کا خواستگار ہوں میری ایک تجویز ہے کہ ایک زبانے میں گورنر ہاؤس پنجاب میں قرآن پاک کی آواز گونجتی رہتی تھی میں نے اپنی کانوں سے سنی چوبیس کھنٹے وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی تھی تو میری تجویز ہے کہ ایوان صدر میں بھی قرآن پاک کی مسلسل آواز گونجتی رہنی چاہیے قرآن پاک کی جب آواز وہاں سے تلاوتے کلام پاک ہوگی تو وہاں سے بڑی اچھی ویوز نکلیں گی جو پورے ملک میں جائیں گی لوگوں کے لیے خوشحالی کا باعث بنیں گی مجھے قدشتہ سال ابو زبی جانے کے اتفاق ہوا تو وہاں میں نے مسجد سلطان میں جناب سلطان شیخ زیاد بن سلطان نحان کی میں نے تربت پہ دیکھا تو وہاں پہ لائف تلاوتے کلام پاک ہو رہی تھی تو وہاں پہ شفٹوں میں ایک کاری بیٹھ کے تلاوتے کلام پاک کر رہا ہے تو کیوں نہ وہاں پہ جو لائف قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایوان صدر میں تلاوتے کلام پاک کی لہریں نکلنی چاہیے یہ ایوان صدر ہے اگر وہاں پہ تلاوتے کلام پاک ہوگی تو اس کی لہریں پورے ملک میں جائیں گی اور آزان کا نکتہ میں نے آپ کو حدیہ کر دیا اس چھوٹے سے عمل سے پاکستان میں روحانی اور خیر و برکت کی لہریں گوجیں گی اور ہماری حکومت نے جو پچاس لاکھ گھر بنانے کا اعلان کر رکھا ہے ایک اچھا انہوں نے ٹاسک خود ہی لیا اپنے آپ کو چیلنج دیا اور انہیں اپنے دور اقتدار میں یہ مکمل کرنا چاہیے ماضی کی حکومت نے انہوں نے بھی بڑے بڑے اچھے دعوی کیے انہوں نے روٹی کپڑا مکان کا دعوی کیا لیکن اس کے بعد روٹی کپڑا مکان لوگوں کی دسلت سے باہر ہونے لگا اگر ہماری حکومت جسے مدینہ جیسی ریاست انہوں نے کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اگر یہ چھوٹا سامل کرے تو ایوان سازے سے ایک خوشبختی کی لہریں پورے بلک میں جائیں گی اور جن لوگوں کا اپنا گھر نہیں ہے انہیں میں نقطہ حریہ کرتا ہوں کہ وہ کبوتروں کو دانہ ڈالا کریں اور جب دانہ ڈالا کریں تو جس طرح آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں میں آپ سے بات کر سکتا ہوں آپ ان سے بات کیا کریں ان سے سلام کیا کریں جو وہ شخص کبوتروں کو دانہ ڈالتا ہے اور اس لیت سے ڈالے گا اس کا اپنا ذاتی گھر بن جائے تو میرا ایمان اور میرا یقین ہے کہ اسے اپنی زندگی اپنے ضرور گھر ملے گا کیونکہ کبوتر ایک واحد جانور ہے جو اللہ کے گھر میں رہتا ہے اللہ کے مہمان مستقل مہمان ہے جن لوگوں نے حاجر عمرہ کیا ہے انہوں نے یقین خانہ کعبہ میں کبوتروں کی زیارت کی ہوگی جن جن لوگوں نے مدینہ منورہ میں حادری دی ہے یقین ان وہاں کبوتر دیکھی ہوں گے جو لوگ مزارات پر جاتے ہیں جو بلات کے دن یا روزانہ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو بیشمار کبوتر بھی لیں گے اور پاکستان کے ہر شہروں میں جگہ جگہ کبوتر چرنگی ہے بنی ہے لوگ وہاں دانا ڈالتے ہیں تو میں ایک چھوٹا سا عمل حدیہ کر دی ہے میں نے پاکستانی قوم جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور وہ اپنا گھر لینا چاہتے ہیں نہ کبوتروں کو دانا ڈالیں اللہ کے ہاں صدق خلوص اور سچائی امام اقدار نہیں ہے آپ چاہے کبوتر کو ایک باجرے کا دانا ڈالنے چاہے آپ ایک کلو ڈالتیں دس کلو ڈالنے اللہ آپ کا صدق خلوص اور سچائی قبول کرے گا اور جس لیت سے آپ ڈالیں گے کہ آپ کا ذاتی گھر بنے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ذاتی گھر بن دے گا میری دعا ہے کہ صدق محمد والے محمد کے صدق میں جو لوگ بھیگا رہے ہیں انہیں گھر میں لے اور ہماری حکومت نے جو پچاس لاکھ گھر بنانے کا ٹاسک اپنے ذمہ لی اپنے آپ کی کوئی چیلنج دیا ہے وہ اپنے چیلنج میں پورا ادھریں انشاءاللہ تعالی بہت ہی جل ہم کسی اچھے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نیا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر خدمتوں کے خدا حافظ موسیقی